ایف ایم نائنٹی ایڈ دوستی چانل کے اسلام بھر سٹوڈیو سے پروگرام ہم قدم میں ناصر محمود خان آپ سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور السلام علیکم جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی امید ہے سبی سننے اور دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور سال دوہزار چوبیس کے پہلے مہینے کا تئیسون دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا منڈے ٹو فریڈی یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے جس میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی خبروں کے پر تفسر اور تجزیے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے برادر دوست پڑوسی ملک عوامی جمہوریت چین سے متعلق معلومات وہاں ہونے والی پیش رفت اور بین الاقوامی منظر نامے پر اس کے مصبت کردار سے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں آج کی پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ چین جو کہ ایک بہت بڑا ملک ہے اور اگر اب باداد و شمار کے حساب سے دیکھئے تو کچھ عرضہ پہلے تک یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا آبادی کے لحاظ سے لیکن اب یہ آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آ گیا ہے محض کچھ تھوڑے سے فرق کے ساتھ بھارت جو ہے اس کی آبادی اب چین سے بھی زیادہ ہو گئی ہے لیکن اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے کہ آبادی کا زیادہ ہونا جو ہے وہ کیا اس کو ہم کوئی کالیفیکیشن مان سکتے ہیں کسی کی یا نہیں لیکن یہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی جو ہے اس کے لیے پھر بہت سارے وسائل بھی درکار ہوتے ہیں چین جب ہم دیکھتے ہیں تو چین نے اپنے ہاں ایک تسلسل کے ساتھ اس نے اصلاحات کا عمل جاری رکھا اور اپنی پالیسیز جو ہیں ان کو اپنے عوام کے تناظر میں ترطیب دیکھ کر عوام کا میار زندگی بلند کیا گرون لوگ کو خط غربت سے نکال کر ان کا میار زندگی بہتر کیا پر کیپٹا انکم کو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو چین کی پر کیپٹا انکم ہے وہ آج سے بیس اور پینتی سال پہلے بیس تیس سال پہلے کی پر کیپٹا انکم سے کہیں زیادہ ہے اور اسی طرح سے جو بڑتی بھی آبادی ہوتی ہے اسے جہاں اور بہت سی ضروریات ہوتی ہیں اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے خوراک غزہ اب غزہ میں صرف چاوہ لاتا اور دالہ ہی نہیں ہوتی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو چین کو ہم دیکھتے ہیں کہ چین نے اپنے ہاں اپنی آبادی کی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی بڑے اقدامات کیے اور ان اقدامات میں جہاں پہ یہ کہ اپنے ہاں بہت سے نئے طریقوں کو رائج کر کے ذرات میں وہ تبدیلی لے کے آئے ذرات کو موڈرن فارمنگ فارمنگ انہوں نے شروع کی وہیں پہ ہم ان کے ڈیری سیکٹر میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بہت اہم تبدیلی جہاں وہ نظر آتی ہے اور مرکزی حکومت ہمیشہ سے اس بات پہ زور دیتے رہی ہے کہ جو غزائی تحفظ ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ چین نے کس طرح سے اپنے ہاں اس غزائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جو اقدامات کیے وہ مشل راہ ہو سکتے ہیں میں ویسے ہی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ انیس سو اٹھتر کی اگر ہم بات کرتے ہیں یہ وہ دور ہے جب چین کھولے پن کی پالیسیز اور اصلاحات یہ طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا اور اس نے یہ انٹروڈیوز کروائی تھی تو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو پر کیپٹا گرین پرڈاکشن جو تھی وہ تین سو سترہ کلو گرام تھی جو کہ دوہزار تئیس میں بڑھ کے چار سو نوے کلو گرام تک پہنچ گئی اور جو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ایک میار رکھا گیا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے پار کیپٹا خوراک جو ہونی چاہیے وہ ہے چار سو کیجی تو اب یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے میرا ان اقدامات پہ آج بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت ملائشیا سے براہ راست ٹیل فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں خاص طور پر سائنس و ٹیکنالوجی کے امور کے ماہر ہیں جناب سید پارس علی صاحب السلام علیکم مزاج بخیر آپ کی زی اللہ مزاج بخیر آپ اچھے ہیں زی اللہ کا کرم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا پارس صاحب جیسے میں اپنے ناظرین اور سامین کو بھی بتا رہا تھا کہ چین نے غزائی تحفظ پہ ہمیشہ زور دیا ہے اور اس کی جو حمیت ہے اس کے پیش نظر اس نے یہ نہیں کہ صرف کوئی بیانات کی حد تک یا جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پھر ہی کوئی اس طرح کی ہمیں باتیں نظر آتی ہیں انہوں نے ایک تسلسل کے ساتھ اپنی پالیسی بنائی اور پالیسی میں تسلسل رکھتے ہوئے اس پر کار بند رہے اور جدید طریقوں سے ہاں مہنگ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو انہوں نے مد نظر رکھا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ چین بہت حد تک جو کہتے ہیں کہ غزائی تحفظ والے معاملے سے بہت آگے نکل چکا ہوئے ہیں کچھ سردہ روشنی ڈالیے اس پر ناصر صاحب جب ہم قوموں کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو قوموں کی ترقی میں اہم ترین الیمنٹ یہ ہے کہ وہاں عوام کی صورتحال کیا ہے خصوص معاشی بھی اور معاشرتی بھی اور یہ دونوں چیزیں برائرہ وابستہ ہیں عوام کی ضروریات سے کسی بھی معاشرے میں سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ غزہ ہوتی ہے خوراک ہوتی ہے اور اگر غزائی تلت ہوگی تو معاشرہ اب تری کا شکار ہوگا اور غربت بڑھتی چلے جائے گی لیکن اگر غزائی تلت نہیں ہے فراوانی ہے تو بہرخیر معاشرے نے پھر پھر اس وقت میں معاشرہ ترقی کی طرف کامزن ہوتا ہے چین چونکہ دنیا کی سب سے بڑی عبادی رہا ہے اور ابھی بھی آپ نے خود کہا کہ کچھ معمولی سے فرق کے ساتھ نمبر کے لحاظ سے اس کو آپ کہہ سکتے کہ دوسرے نمبر پہ لیکن بہرخیر دنیا کی سب سے بڑی عبادیوں میں سے ہے ان کی غزائی ضرورت بھی اسی رسول سے سب سے زیادہ تھی اور جب کہ غزائی ضرورت براہرہ جو تعلق ہے وہ غربت سے ہے اور انہوں نے حضم بھی کیا کہ عوام کو غربت نکالنا ہے تو اس کے لیے اہم یہی تھا کہ وہ غزائی خلط کا شکار نہ ہوں غزائی خلط جو ہے بنیادی طور پہ قوم کے مورال کو سیٹ کر رہی ہو لہذا ابتدا میں چین کا مطمئنظر چینی حکومت کا مطمئنظر جو تھا وہ یہ کہ کم از کم پہلی سیڈی کے طور پہ عوام کو غزائی قلط کا شکار ہونے سے بچایا جائے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو انیشلی اپنی سٹریٹیجی ایڈاپ کی اس میں زیادہ پیداوار یہ ان کا حدف رہا آپ کسی بھی معاملے میں دیکھ لیں چاہے وہ ویڈ پرڈکشن ہے یا رائس پرڈکشن ہے یا گرینز پرڈکشن ہے اس میں انہوں نے زیادہ پیداوار کو حدف رکھا اور اس کو حاصل کیا اس کو حاصل کرنے میں یقین گورنمنٹ کی اپنی کواوشیں ہیں وہ قابل ستائش ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے پالیسیز مرتب کی اور اس طرح کا ایک نظام ڈیولپ کیا کہ جو جتنی بھی زمین تھی اس کو زیادہ بہتر اور زیادہ موستر طور پہ استعمال میں لے کر آئے اور اس سے پیداوار حاصل کی یہاں میں ساتھی بتاتے چلوں کہ ماضیت کہ چین نے جو ہے وہ غزائی قلت سے بچنے کے لیے جدید ٹکنالوجی کو ایڈ آب کیا انہوں نے یہ بات مرحوزے خاتے رکھی کہ عوام کی ذوریات کو پورا کرنے کے لیے ان کو ان تمام جدید وسائل سے آگاہ کیا جائے ان کو وسائل فراہم کیے جائیں جس سے کہ بہتر طور پہ پروڈکشن حاصل کی جا سکے اچھا اب یہ وہ جو وسائل جو انہوں نے فراہم کی اس میں یقینی بات ہے سائنس ان ٹکنالوجی کا بہت گیہ دنیا میں لیٹس ٹکنالوجی تھیں ان کو بروے کار لاتے ہوئے یہ حدف حاصل کیا آپ نے خود بتایا کہ ابتدا میں گرینز کی ان کی پر کیپٹا جو پروڈکشن تھی وہ 390 اور جو اب بڑھ کے 390 تھی انیشہ دی اور اب بڑھ کے وہ 470 ہو گئی تو یہ جو حدف حاصل کیا تھا یہ بنیادی طور پہ اس کا ٹارگٹ ہی یہ تھا کہ پیداوار بڑھائی جائیں اب جیسے جیسے وقت گزرا اور عوام بھی اس طرح مطلب بہتر سے بہتر کی طرف آتے چلے گئے عوام کی جو معاشی صورتحال تھی معاشی صورتحال تھی ویسے ویسے انسان کی ظہوریات بھی تبدیل ہوتی ہیں مثلا یہ دیکھا گیا ہے کہ چینی معاشرے میں موجودہ زمانے میں اب کونٹیٹی تو ان کی پوری ہو گئی تو اب زیادہ زور جو ہے وہ کونٹیٹی پر ہے عوام کی بھی جو خواہشات ہیں اس میں بھی تبدیلی آگئی اب وہ بھی جو ہے وہ کونٹیٹی کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور یہ ایک فطری عمل ہے لیکن جب انسان نیسیسٹیز کے پیچھے کمی کا شکار ہوتا ہے تو اس وقت تو اس کا حدف ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طور پر جو ظہوریات ہیں وہ پوری ہو جائیں ان کی کونٹیٹی مطمئنظر نہیں ہوتی لیکن جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے جیسے جیسے معاشی خوشحالی آتی ہے ویسے ویسے انسان کی توجہ جو ہے وہ کونٹیٹی کے بعد کونٹیٹی پر شفٹ ہوتی چلی جاتی ہے اور آج چین میں ہمیں یہی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اب یہ جو کونٹیٹی ہے کیا ہم یہ کہیں کہ اس سے پہلے یہ کونٹیٹی نہیں تھی نہیں کونٹیٹی اس وقت نہیں تھی لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہر چیز میں بیٹری کا ایلیمنٹ تو ہر وقت موجود رہتا ہے تو لہذا اب جو زیادہ فوکس ہے وہ یہ کہ جو چیزیں موجود ہیں ان کو مزید بہتر بنایا جائے اور اس کے لیے جو جدید تکیز ہیں ان کو بہت خوبی استعمال کیا جائے رہا ہے یہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس انٹیگنٹی نے ایسا کیا کیا یا وہ ایسا کر رہے ہیں جس کے سبب وہ کالٹیٹی کو فکر رہے ہیں تو ہمیں جو چند چیدہ چیدہ میں کہوں کہ اقدامات نظر آتے ہیں اس میں ایک تو جدید تکنالوجی کا استعمال ہے مثلا چین میں اس وقت اگر فارمر کے لیول پہ ہم دیکھیں تو سب سے پہلا مدت ہے گرانڈ لیولنگ اس کے لئے جو انہوں نے ٹکنالوجی یوز کی مثلا لیزر ٹکنالوجی کا استعمال کیا اور اب وہ وہاں بہت کومن ہے اگر آپ کریں چین کی فارمنگ پریکٹیسز کو دنیا کے دیگر ممالک کی فارمنگ پریکٹیسز سے تو ہمیں وہاں پہ ٹکنالوجی کا استعمال زیادہ نظر آتا ہے اور چین کچھ ایک ایج حاصل تھا وہ یہ کہ چین میں جو روایتی نولیج ہے وہ کچھ چند صدیوں پہ محیط نہیں ہے بلکہ وہ ہزاروں سالوں پہ محیط ہے کہ جہاں جس میں انہوں نے جو دانش تھی اس کو انہوں مزید آگے بڑھایا اور اس کو امپروف کرتے چلے گئے تو نتیجہ یہ بڑھا کہ ان کو وہ اہداف جو سیٹ کرتے تھے وہ حاصل ہوتی چلے گئے غزائی پیداوار میں ایک اور اہم انظر یہ ہوتا ہے کہ جو پروڈیوسر ہے جو فارمر جو ہے وہ جتنا مطمئن ہوگا اتنا وہ زیادہ بہتر پروڈیوس کر سکتا ہے چین میں ایک بہت اچھا نظام فارمنگ کمیونٹی کے حوالے سے رائش ہے کہ وہاں پہ کسی کسان میں کون سی فصل اگانی ہے اس کا فیصلہ ایک مربوط نظام کے تحت کیا جاتا ہے جس میں ظوریات کو سامنے رکھ کے فصل کی پیدا تریک ہی جاتی ہے مثلا ہم نے پہلے بھی انہی پروڈرام سے تذکار کیا کہ عموما ہم اگر بات کریں پاکستان کی بھی بات کر سکتے ہیں انڈیا میں یہ مسائل زیادہ دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بھیڑ چال چلتی ہے مثلا ایک کسان نے ایک سال مثال دے رہا ہوں کہ ٹیمارٹر کی فصل ہو اور وہ ٹیمارٹر اس کا بہت اچھے ریٹ پر فروخت ہو گیا اس سے بڑا فائدہ ہوا تو اس کی دیکھا دیکھی اگلے دس بیس پچاس سو ہزار فائرمز وہ بھی ٹیمارٹر ہوگانا شروع کر دیتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ طلب اور رسد کا توازن ہے وہ بگڑ جاتا ہے جب رسد بڑھ جائے گی اور طلب کم ہوگی تو لا محالہ پروڈیوسر جو ہے اس کو نقصان ہوگا اور ہمیں یہ دہائی میں یہ بہت زیادہ انڈیا میں دیکھنے کو ملا اور ایسا ہی ہوا کہ اتنی زیادہ پروڈکشن ہوئی اس وجہ سے ٹیمارٹر کی پتا چلا کہ کسانوں نے ان کو دریہ میں بہایا ہے جماعت اس میں تو دوسری چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ وہ بھیڑ چال کے روایت ہے کہ یہ علاقہ یہاں پہ گندم ہوتی اور یہاں پہ پھر رہتی دنیا تک گندم ہی ہوگائے جائے جی جب کہ ہم نے یہ دیکھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں نے اس پیٹرن کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے کہ جہاں پہ ایک زمانے میں کباس ہگا کرتی تھی اب وہاں پہ کباس نہیں اکتی ہے یا وہ صحیح معنی میں اس کی وہ فصل ہم حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں جس کو چین نے تو سنس کر کہ کل گزشتہ کل میں نزلہ زکام خیوہ پینے سے درست ہو جاتے تھے آج نزلہ زکام خیوہ پینے سے درست نہیں ہوتا کیک نہیں ہوتا وجہ یہ ہے کہ آج جو وائرسز ہیں وہ بھی امیون ہوتے چلے جا رہے ہیں لہٰذا یہی حال فصلوں کے ساتھ بھی ہے کہ جدی مثلا میں یہاں بات کروں جی ام کرب کی بالخصوص جی ام کارٹن کی اگر میں بات کروں تو جی ام کارٹن کو ڈیریکلی کیلہ نہیں اس پر اثر کرتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیلے پیدا نہیں ہوتے کیلے پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ فصل کو خراب نہیں نقصان وہ خوراکی تلاش میں وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک پر بفر زون نہ بنائیں تو وہ باقی فصل خراب ہو جائیں گی یہ فصل اپنی جگہ پہ بہتر ہو جائے گی تکنالوجی کے ساتھ اس طرح کے مسائل سے اپنے آپ کو ہمان کرنا کمیونٹی ہے یا کمیونٹی لیڈرز جو ہیں یا جو کمیونٹی کمیٹی کہلیں اس کو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس علاقے میں کون سی فصل اگانی ہے اور کترے لوگوں نے اگانی ہے اس سے زیادہ اگر اگر اگائی جا رہی ہے تو وہ اس کو شفٹ کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں فلانی فصل ہونی چاہیے نمبر ایک نمبر دو وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ طلب اور رسط کو دیکھتے ہوئے کہ کس علاقے میں کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے جس آپ نے خود کہا کہ اگر ایک ہی چیز تو 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 کسان اگانا شروع کر دے تو جس نے نہ فقط یہ کہ غزائی قلت سے بچایا بلکہ کسان کو بھی خوشحال کر دیا کیونکہ اس کو لوس نہیں ہوا لیکن ایک فصل جب اگتی ہے تو کسان کیا پورا دار و مدار اس فصل کے ریزلٹ پہ ہوتا ہے اگر وہ فصل اچھی ہو جائے گی تو اگلے سال اس سے بہتر پروڈکشن کر سکتا ہے لیکن اگر وہ فصل بری ہو جائے گی تو زیر بار ہو جائے گا اور یہ پوری دنیا میں نظام چل رہے کہ وہ بہتر ہوگی تو اچھا پروڈیوز کرے گا خراب ہوگی تو تو دون فل کا شکار ہو جائے گا دوسرا جو ایک بڑا مسئلہ دنیا کو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زری زمین میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے مادرس چاہوں گے میرا گلت خراب ہے تو وہ جو زری زمین میں جو کمی ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی وجہ سے پیداوار متاثر ہوتی ہے جہاں پہ جن جن اقوام نے مسئلے کو سمجھتے ہوئے اس کمی کو پورا کیا زیادہ پیداوار سے وہاں وہاں انہیں کامیابی حاصل ہوئی چین نے بھی ایکزیٹلی یہی کام کیا کہ انہوں نے کم ہوتی زری زمین کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاں جو سے زیادہ پروڈکشن پہ کام کیا تیسرا اہم ایلیمنٹ جو تھا وہ ہے تکنولوجی کا استعمال اگر اسپیشلی جو اگری گر سل ٹکنولوجی سے ان کا استعمال مشینری کا استعمال چین میں یہ عمل اتنا زیادہ بڑھا ہے کہ آج وہاں پر چھوٹے چھوٹے لیول پہ چھوٹی چھوٹی مشینری وہ انوویٹ کی گئی ہیں اس سے کیا ہوا کہ ہارویسٹنگ کے لیے گندم بھی کٹائی کی اگر ہم بات کریں تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر جگہ بڑے بڑے فیشل مل جائیں گے نہیں لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں کی منازمت سے چھوٹی چھوٹی مچینز تیار کی ہوئی ہیں اور یہ ہم کہتے ہیں کہ جو الائیڈ انڈسٹری تھی اگریکلچر کی وہ ڈیویلپ ہوتی چلی گئی لیکن میں ایک وقت میں دیکھ تھا کہ پاکستان ایک ذریعی ملک ہے یہ ہم نے ٹریکر لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اپنی تمام بجو جو ہے وہ ذریعی پیداوار کو بڑھانے پہ لگا دی لیکن ہم نے شکر یہ مسکیہ کی پیداوار بڑھانے کے ساتھ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو الائیڈ انڈسٹری ہے اس کو بھی ڈیویلپ کیا جائے ہمارے یہ انڈسٹری ڈیویلپ نہیں گئی مثلا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا آج پاکستان میں اگر کنسٹرل مشینری ہے وہ بن تو رہی ہے لیکن کیا وہ اس افادیت سے بن رہی ہے جتنی کی ضرورت ہے ہماری لیکھ نہیں ایسا نہیں ہمارے ہمارے مشینری کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت کم ہے اس سبب ہمارا جو فارمر ہے اس کو ابھی بھی محتاج ہے کہ روایتی جو طریقے ہیں ان کے ذریعے وہ اپنی پروڈکشن جو ہے وہ پڑھ ہے چیک اچھا پارس صاحب ایک چھوٹا بریک لے لیتے بریک سے جب واپس آتے ہیں تو پھر اس پر مزید گفتگو یہی سے شروع کرتے ہمارے سے ٹیلیفن لائن پہ موجود ہیں ٹیک ایک سپر سیئر تارس صاحب اور بات ہم کر رہے ہیں کہ چین نے اپنے ہاں اس طرح سے ٹیکنالوجی کی مدد سے انہوں نے غزائی تحفظ کو یقینی بنایا ہے اس پہ مزید بات کریں گے چھوٹے سی بریک کے ترقی سے جوڑی ہے خوشحالی اور نسلوں کی خوشحالی کی زامن چین پاکستان اتصادی رہداری موسیقی موسیقی ہوا جو ہوا لہنوں کی زباں کو ذرا سمجھو سمجھو کیا کہتی ہے ہوا ہر چھوڑوں بھی گلا ہوا جو ہوا لہنوں کی زباں کو ذرا سمجھو سمجھو کیا کہتی ہے ہوا موسیقا 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 کیاری کیاری سی میرے جینے کیا سو موسیقی میرا کیا تسو کیوں ہو مجھ سے دوں ساتھی خفا ہو جد کسی سے جیون میں اس کے کیا سرو ارے میرا کیا تسو کیوں ہو مجھ سے دوں ساتھی خفا ہو جد کسی سے جیون میں اس کے کیا سرو تُم ناراض ہو موسیقی موسیقی میرا کیا پاس ہو موسیقی 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 اور کس طرح جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان سے وردازمہ ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے ہاں زراد جو ہے اس کو جدید خطوط پہ استوار کیا ہے اچھا پاری صاحب ایک ابھی جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جدید تکنالوجی جو ہے اس کو استعمال میں لے کے آئے اس میں چاہے وہ ہائیبرڈ بیج جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جنیٹیکلی موڈیفائیڈ بیج جو ہے وہ بھی سامنے آئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک روایتی طریقہ ہوا کرتا تھا حل چلانے کا بیج بونے کا کھات ڈالنے کا پھر فصلوں پہ سپری کرنے کا پھر اس کے بعد اس کی جو برداشت ہوا کرتی تھی جو فصلوں کی جو کٹائی تھی ان روایتی طریقوں میں بھی ہمیں بہت ایک انقلابی تبدیلی جو ہے وہ نظر آتی ہے کچھ چھوڑا سا وہ بتائیں کہ کیا اقدام کی ہے انہوں نے کیا تبدیلیاں لے کیا ہے جی آہ یہ جو آہ کلچر پروڈکشن ہے اس میں آہ ایک اہم کردار جو آہ اہم کردار ہے وہ ہے کہ پودے کی جو گروت کا جو میٹیبالیزم ہے اس کو کنٹرول کرنا آہ مثلا ہم بہت خوبی آہ ہم سب کا ایکسپیرینس ہو گئے اس معاملے میں کہ بہت ساری خوراک کے استعمال کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے حجم میں نارمل سے بڑی ہوتی ہیں لیکن ان میں وہ ٹیسٹ وہ آہ کہہ لیجئے کہ غزائیت ان میں کم ہوتی ہے مثلا میں کہوں کہ ہر ایک کا اس بارے میں ایکسپیرینس رہا ہوگا کہ خاص سائز کا اگر آج کل چیزیں چونکہ سنٹرس کا ہے ہم اگر اسی کی بات کر لیں گے کینوں اگر ہے خاص سائز کا ہوتا ہے وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے جب اس سے ایکسٹر آرڈنری سائز بڑا ہو جائے تو پھر اس کی لذت کم ہو جاتی ہے اس پہ غزائیت بھی کم ہو جاتی ہے یہ جو میٹیبالیزم بیلنس ہے کہ پروڈکشن کو بھی مینٹین کرنا ہے اور اس کی غزائی افادیت کو بھی مینٹین کرنا چینہ نے اس میں بہت کام شروع کر دیا ہے تاکہ یہ کہ ہم نے پہلے اس سے بات کی نا کہ انہوں نے جو غزائی ضرورت تھی پہلے ٹارگٹ انہوں نے اس کو کیا اور اب وہ اس چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے ہر وہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں جو عوام کی پہنچ میں بھی ہو لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہمارے پاس جوڑی ٹیکنالوجیز آویلیبل ہوتی ہیں لیکن ان کو عوام کی دسترس میں لانا ممکن نہیں مثلا میں آپ سے کہوں کہ پاکستان کا جو اگری کلچرل سیٹ اپ ہے تو اس میں ہمیں میجر شیئر جو ہے وہ اسمال فارمرز کا نظر آتا ہے اسمال لینڈ ہولڈرز کا نظر آتا ہے کیا چھوٹے کسان کے لیے یا اس کے لیے زمیدار کے لیے میکنائز فارمنگ کو ایڈاپ کرنا ممکن ہے تو یقینا آپ کا جواب اس میں یہ ہوگا ہے کہ نہیں وہ کیونکہ اس کی زمین کا رغبہ اس مشین کی پروڈکشن سے کم ہے بس میں اس کی مثال اس کو واضح یوں کروں کہ ہمارا آپ کا تعلق شکریہ میڈیا سے تو بہت خوبی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ میڈیا میں پرنٹنگ کے لیے مشین استعمال ہوتی ہے اگر مشین کی کیپیسٹی دس ہزار امپریشنز پر آر ہے اور ہماری ریکوائرمنٹ یا ہمارے پاس جو اس کو ہم کیا پیپر ہی کہہ رہیں کہ ہمارے پاس جو پیپر ہے وہ ٹوٹل ایک ہزار شیٹس ہیں تو اب یہ مشین کی کپیسٹی سے بہت انڈر یوٹلائزیشن ہے تو ایسے میں وہ مشین فیزیبل نہیں رہتی یہی حال میکنائز فارمنگ کا ہے کہ اگر ذریعی رغبہ کم ہے تو وہاں پہ میکنائز فارمنگ کام نہیں کرے گی چین میں بھی یہ معاملہ ہے کہ وہاں بھی کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ اسمال فارمرز ہیں لہٰذا ان کے لیے اس طرح ان ٹکنالوجیز کو استعمال کرنا ممکن نہیں تھا تو میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ جو پرانے طریقے تھے ان کو انویٹ کر لیا مثلا حل چلانے کی ہم بات کریں تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پہ بڑے سائز کے ٹریکٹر سے حل چلا رہے ہیں جس کے پاس چھوٹی زمین ہے کم زمین ہے اس کے لیے انہوں نے چھوٹا ٹریکٹر بنا لیا اب تو وہ اتنا منیچر کرتے چلے جا رہے ہیں مشینری کو کہ بلکل بعض اوقات محسوس ہی ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ہی اسپیسیفک نیڈز کے لیے انہوں نے مشینری بنا لی ہے کہ اگر بالفضل میں عرفیت میں کہوں کہ کسی کے پاس فقط چند ایکل زمین ہے تو وہ بھی میکنائس فارمنگ سے ایڈوانٹیج حاصل کر سکتا ہے ہاں اس کی مشین کا سائز جو ہے وہ بہت بڑا نہیں ہوگا اس کی مشین کا سائز اس کی رغمے کی مناسبت سے ہو جائے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایڈوانٹیج وہی ملتا ہے جو ایک بڑی زمیندار کے باس میکنائس فارمنگ کا ہوتا ہے دیکھیں مشین کا کام اس سے اس سے تعلق نہیں ہے مشین کا کہ جی میرے پاس زمین کا رغبہ کم ہے یا میرے پاس زمین کا رغبہ زیادہ ہے مشین کا بنیادی کام انسان کے افعال میں ایفیشنسی پیدا کرنا اور انسان کو سہولت فراہم کرنا ہے اب بڑی مشین سے چھوٹی جگہ پہ کام کرنا مشین تو کام کرنا ہے لیکن جب انڈر یوٹلائز ہوگی تو وہ فائدے کی وجہ نقصان دے ہوگی لیکن اگر اپروپیئٹ یوز آف ٹکنالوجی کیا جائے تو یقینی بات ہے کہ پروڈکشن بھی بڑھ جاتی ہے یہی کام چین نے کیا جس کی وجہ سے آج وہاں پہ چپے چپے میں روایتی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے میکنائز فارمنگ کی جا رہی ہے ایک تو یہ انویشن جو تھی وہ وہ لے کر آئے کہ انویشن بنی طور پر نام ہی اسی چیز کے نا کہ آپ جو روایتی طریقے چیزیں ہیں ان کو ان میں جدت لے کر آتے ہیں ان کو جدید انداز میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ انویشن اور اس طرح کی دیگر کئی انویشن جو ہیں وہ چین لے کر آئے جس کی سبب آج وہاں پر پروڈکشن جو ہے وہ بہت پڑ گئی ساتھ ساتھ رہا نے یہ کیا کہ سائنٹیفک ریسرچ جو تھی اس پہ بہت زیادہ انویش کیا وہ سائنٹیفک ریسرچ مثلا کیا تھی کہ پیسٹ کنٹرول کے لیے انوانے روایتی طریقوں سے ہٹ کے کہ وہ کیڑے مار اسپریز کیے جائیں اس کی بجائے انوانے فصلوں میں وہ صلاحیت پیدا کی موڈیفکیشن کر کے کہیں جائیں جنریکلی موڈیفائی کیا کہیں اس کو ہائیبریڈ کی صورت میں کہ جس کے سبب فصلیں ہی اس قابل ہو گئیں کہ ان کی برداشت بڑھ گئی کیونکہ پیٹرن چینج ہو رہے تھا آپ نے خود بھی تذکر کہ ساری دنیا میں زرائی پیٹرن جو ہیں موسمیاتی پیٹرن چینج ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے وہ زرائی پیداوار متاثر ہو رہی ہے ہمارے وہ لسنرز جو ذراعات سے کچھ شغف رکھتے ہیں وہ اس بات کو بہت خوبی جانتے ہیں کہ اگر بلفز کسی بیج کو بوتے وقت ٹیمپریچر جو ہے وہ سترہ ڈگری یا پندرہ سے بیس ڈگری یا سترہ ڈگری ریکوائیڈ ہے اور اس رف میں ٹیمپریچر پچیس سے تیس ہو جائے یا پانچ سے دس ہو جائے تو وہ اس بیج کی برداشت ختم ہو جاتی ہے وہ گروہ نہیں کرتا اسی تو لہٰذا چین نے اس پہ بہت کام کیا کہ خود بیج کی برداشت جو ہے اس کو امپروو کیا کہ اگر ویرییشن آتی بھی ہے موسم میں تو اس کے باوجود بیج جو ہے وہ ضائع نہ ہو پھر جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں بالخصوص ڈرون ٹیکنالوجی ڈرونز کا استعمال چین میں ذراعی شروع میں ڈرونز کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ ڈرونز اب بیج بونے کے عمل میں بھی حصہ لے رہے ہیں یہ ڈرونز فصلوں پہ سپری میں بھی حصہ لے رہے ہیں اور اب تو یہ اتنی کہہ لیں کہ پریسیزن میں کام کر رہے ہیں کہ پہلے تو ہم سب نے دیکھا ہے کہ جو سپری کیا جا رہا ہوتا تھا تو وہ اگر اس سے بھی کیا گیا ہے جہاز سے بھی جو چھوٹے جہاز ہوتے ہیں سپری کے لیے ان سے بھی سپری کیا جا رہا ہے تو وہ ایک بوچھار کی جاتی تھی اور وہ سب جگہ پہ سپری ہوتا چلا جاتا تھا کہیں پہ تھوڑا کم ہوتا تھا کہیں پہ تھوڑا زیادہ بھی ہو جاتا تھا لیکن یہ جو ڈرونز ہیں یہ اتنی ایکیوریسی کے ساتھ اتنی ٹارگیٹڈ کام کرتے ہیں کہ ایک ایک لیئر یہ بچھا رہے ہوتے ہیں تو لہذا اس سے زریع پیداوار پہ بہت زیادہ اثر پڑا اور وہ ایک بہتر بہتری کی صورت پیدا ہوئی کسان کے لیے پھر جو موجودہ زمانے میں ایک بہت کومن ٹرم یوز کی جاتی ہے پریسیجن اگری کلچر اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی چین نے بڑا کام کیا ہے مثلا جو لیٹس ٹکنالوجیز ہیں آرٹسٹل انٹیلیجنس ہے بلوک چین ہے اور ڈیٹا انیلیٹکس ٹولز ہیں ان کا استعمال انہوں نے وہ کر رہے ہیں اور اس کی سبب کیا ہوا ہے کہ ایک تو ٹرانسپیرنسی بہت بڑھ رہی ہے لیکن ہم جیسے دنیا میں تبدیلی آ رہی ہیں ویسے ویسے ہم اب ایک بار پھر پہلے سنتیٹک کی طرف ہم آرگینک سے سنتیٹک کی طرف شفٹ ہوئے تھے اور ہم دوبارہ آرگینک کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں صحیح اس عمل میں کہ اب یہ دوبارہ ہم آرگینک میں یہ جاننا کہ کیا یہ واقعی آرگینک ہے یہ بہت ڈیفیکل کام ہے کہ آیا اس چیز کی پروڈکشن میں اس بات کا خیال کیا گیا ہے کہ آرگینک اندازل اس کو ڈیبلپ کیا گیا ہے یہاں پہ بلوک چین کا بڑا رول ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ بلوک چین ایک ایسی ٹکنالوجی ہے کہ اس میں جب آپ انفرمیشن سیو کرتے ہیں تو پھر آپ اس انفرمیشن کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے تو اگر بل فرض میں ایک فصل تیار کر رہا ہوں اور میں نے پہلے سٹیج پہ جو بیج بویا ہے وہ تو سنثیٹک ہے لیکن اس کے بعد نہ میں نے اس پہ ایک مثال میں دے رہا ہوں نہ میں نے اس پہ فرٹلائزر یوز کیے نہ میں نے اس پہ جو پیسٹیسائیڈ ہیں یہ یوز کیے بلکہ میں جو قدرتی پیسٹیسائیڈ جو انہی کے ساتھ بے شک میں نے فصل ہوگا لی لیکن اب وہ جو بالکل اسٹارٹ پہ میں نے کام کیا تھا کہ بیج سنثیٹک یوز کیا تھا وہ معاملہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے تو اب بلوک چین یہ کام کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو ٹریس کرتا ہے کہ ہاں جو اریجنل کام کیا تھا وہ کیا تھا یا یہ کہ جو پانی استعمال ہوا وہ کس کالیٹی کا استعمال ہوتا رہا یا یہ کہ اس پہ جو اسپریز ہوئے وہ کس طرح کی استعمال ہوئے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو انفرمیشن کو اسٹور کرنا بلوک چین کا کام ہے تو لہٰذا ٹرسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے نہ فقط یہ کہ کنسیمر کا ٹرسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے بلکہ اگر آپ اس کو دقیق نگاہ سے دیکھیں تو انویسٹر کا ٹرسٹ بھی ڈیویلپ ہوتا ہے اس کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی جو میں انویسٹ کر رہا ہوں وہ صحیح طریقے سے استعمال ہو رہا ہے تو اس طرح کی جو ٹکنالوجی ہیں پھر جو ڈیٹا انیلٹکس ٹولز ہیں ان کا استعمال وہ کر رہے ہیں کہ مثلا جب بھی فصل پرانے وقت میں ہم سے پر اندازہ ہے کہ مثلا اگر یہی پیسٹ سکاؤٹنگ کرنی ہوتی تھی تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ بھئی یہ ایک پتے پہ اتنے کیڑے موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے رقبے میں اتنے کیڑے ہی حملہ کر رہے ہیں تو یہ ابھی صحیح ہے یا نہیں ہے انسانی سمجھ بود جو ہے وہ اس انیلیسس میں کہیں کم کہیں زیادہ ہو سکتی ہے مشین کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ اس کے انیلیسس سکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ان میں ایکریشی بہت زیادہ ہے لہٰذا ایسی سرچ میں وہ پھر پیداوار میں ایک بہت گہرہ اثر ڈالتے ہیں تو یہ وہ اقدامات تھے جن کے ذریعے چین نے جو ہے نہ فقط یہ کہ اپنے ہاں غزائی قلط کو ختم کر لیا بلکہ وہ باقی دنیا کے لیے بھی ایک رول موڈل بن گیا ہے جہاں جہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہاں پہ چین کی کیس اسٹیڈیز کو تلاشت کیا جاتا ہے اور بلکہ خود چین میں اتنی ویرییشن ہے کہ بہت بڑا ملک ہے کہیں تو بہت ٹھنڈ ہے اور کہیں گرمی ہے کہیں مرتوب آبو ہوا ہے تو کہیں گرم آبو ہوا ہے اس لیے چائنیز جو کیس اسٹیڈیز ہیں ان کو اگریکلٹر سیکٹر میں کافی ویلیو کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی مشکل میں چین نے کیا رویش اختیار کی اور اس کو کس طریقے سے ایڈاپ کیا جا سکتا ہے یوں میں سمجھتا ہوں کہ نہ فقط یہ کہ چین کی تحقیق جو ہے وہ خود چین کے لیے فائدے مند ہے بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے مشہلے راہ کا کام بھی انجام دے رہی ہے بلکہ ٹھیک بہت بہت شکریہ سید پارسلی صاحب آپ کے وقت معلومات ارتضیح کا جی بہت ہم عزیز شاید نے معاقہ دیا جی ہمارے سے ٹیلپن لائن پر موجود رہے ٹیک ایکسپورٹ سید پارسلی صاحب بات ہم نے کی کہ کس طرح سے چین جو ہے وہ اپنے ہاں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے اپنے خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ غزائی تحفظ کو یقینی بنا رہا ہے اور جس رفتار سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور جس رفتار سے وہ اس ٹیکنالوجی کو بروے کار لے کے آ رہا ہے تو اس سے اس شعبے میں مزید ہمیں فروغ ملتا ہوا نظر آتا ہے اپنے بہت خیال رکھے گا آج کے اس پروگرام سے اپنے میز پان ناصر محمود خان کو اجازت دیجئے زندگی شرط ہے اور اگر صحت نے اجازت دی تو آپ سے پھر یہیں سے دوبارہ ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگے ازاد سے جو کسی کی موت آج نہیں ٹیک کیر خدا پاہمان